ہیلو اور ویلکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ کل راول پنڈی میں سٹارٹ ہونے والا ہے اور آج جی اس ویڈیو میں اسی کے پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں آبویسلی پاکستان کو ون نیل کی سیریز لیڈ ہے اور اگر پاکستان راول پنڈی میں جیتا ہے یا میچ اگر ڈرو ہوتا ہے تو پاکستان سترہ سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دے گا اس سے پہلے دوہزار تین میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو پاکستان میں ہی ون نیل ہرائیا تھا لاہور میں پاکستان ٹیسٹ میں جیتا تھا جس میں شوئے بختر نے ایک بڑا زبردست سپل کیا تھا اور دانش کنریہ نے بھی کافی اچھی بالنگ کی تھی کچھ چینجز کے ساتھ پاکستان جا سکتا ہے انٹرسٹنگلی مصباول حق کا یہ کہنا ہے کہ ایون دو کہ سپنرز نے پاکستان کو کراچی میں میں جتوائے لیکن کیونکہ راولپنڈی کی جو پچ ہے وہ ٹریڈیشنلی سیمرز کے لیے فاسٹ بالرز کے لیے خاص طور پر ڈے ون پر کافی جو ہے وہ یوسفل ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایکسٹرا فاسٹ بالر کھلائے کون کھلے گا تابش خان اگر کھیلتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ریکارڈ ہوگا کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی ایسا بولر دی ہے جس نے فائیو نائنٹی ایٹ وکٹس لینے کے بعد جو ہے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا ہو تو فرس کلاس میں تابش خان کی فائیو نائنٹی ایٹ وکٹس ہیں دوسری جو چوائس ہے وہ حارس رہوف ہیں جو کہ لوکل بوائی بھی ہیں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے لیکن دونوں کا اگر ہم کریئر دیکھیں تابش کا اور حارس کا تو it is poles apart حارس کے صرف تین فرس کلاس میچز ہیں اور بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ اتنے کم میچز کے بعد کسی کو جو ہے وہ موقع ملے obviously کچھ exceptional cases ہوتے ہیں جس طرح وسیم اکرم تھے ان کو بھی تین فرس کلاس میچز کے بعد ٹیسٹ ڈیبیو ملا شاہین افریدی کو بھی تو حارس کے پاس یہ advantage ہے کہ ان کے پاس ذرا pace ہے جو کہ ان کی favor میں جا سکتا ہے تو کافی interesting ہوگا کہ پاکستان drop کس کو کرتا ہے کیونکہ نومان علی نے پانچ آؤٹ کیے تھے کراچی میں اور بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی baller خاص طور پر spinner جو ہے وہ پانچ آؤٹ کرے اور اگلا match سب continent conditions میں ہی ہو اور وہ drop ہو جائے بلال عاصف 2018 میں نیوزیلینڈ کے گنسوں نے پانچ آؤٹ کیے تھے لیکن next match میں وہ drop ہو گئے تھے لیکن وہ match ساؤت افریقہ میں تھا تو یہ بھی ایک زیادہ tough call ہوگی میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید صرف ایک ہی change کرے گا even دو کہ آپ بھی دلی تھوڑا struggle کر رہے ہیں لیکن I think پاکستان ان کو مزید موقع دے گا عمران بٹ کا ڈیبیو ہوا تھا ان کو بھی obviously مزید opportunities ملیں گی بابر آزم کے لیے جو پچھلا test match تھوڑا سا forgettable تھا وہ دونوں innings میں جو ہے left arm spinner کشو مہاراج کے اوپر آؤٹ ہو گئے تو بڑاول پنڈی میں سب سے جو interesting بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کی recent history دیکھیں یہاں پر جو پچھلے پانچ test matches ہوئے ہیں تو اس میں جو team chase کرتی ہے وہ team جیتی ہے چار matches پانچ میں سے اور ایک match draw ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے پاکستان سری لنکا کا last year اسی طرح اگر ہم first class matches دیکھیں ہیں پچھلے جو پانچ یہاں پر first class matches ہیں تو وہ پانچوں matches بھی جو team chase کرتی ہے وہ جیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر day one میں جو ہے وہ ذرا مشکل conditions ہوتی ہیں اگر آپ toss جیت کے پہلے balling کریں تو آپ دوسری team کو 250-300 کے آس پاس جو ہے وہ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو wicket ہے وہ آسان ہو جاتی ہے weather کا بھی کچھ issue ہوگا راول پرنڈیم میں کیونکہ normally یہاں پہ جو سردیوں میں جو دن ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 90 overs بھی مشکل سے ہی ہو تقریباً چار بجے کے قریب یہاں پہ light fade ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کا راول پرنڈیم میں اس طرح سے خاص record نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان کراچی یا لاہور میں enjoy کرتا ہے کیونکہ یہاں کی جو wicket ہے اس پہ جو fast ballers ہے اس کے لئے کافی assistance ہوتی ہے پاکستان یہاں پہ اگر ہم راول پرنڈیم کی بات کریں تو 2004 میں پاکستان یہاں پہ انڈیا سے بھی test match ہار گیا تھا لیکن یہ ہے کہ overall پاکستان کو home conditions کا فائدہ تو ہوگا ہی mostly players یہاں پہ first class cricket کھیلے ہوئے ہیں ان کو idea ہوگا toss جو ہے وہ بہت important factor ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ normally یہاں پہ teams chase کرنا prefer کرتی ہیں تو جو team toss جیتے گی I think they will want to ball first اور جو first day پہ جو moisture ہے یا جو conditions ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تو ایک کافی interesting match ہم expect کر سکتے ہیں کیونکہ ساؤتھ ایفریقہ کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو draw کریں اور sorry اس match کو جیتے ہیں اور سیریز کو draw کریں اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان یہ سیریز جیتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کا سب continent میں جو record ہے وہ recently کافی خراب ہے اگر ہم since 2015 بات کریں تو ان 6 سالوں میں ساؤتھ ایفریقہ نے 12 matches کھیلے ہیں ایشیا میں جن میں سے 9 میں ان کو شکست ہوئی 3 matches جو ہے وہ draw ہوئے ہیں اور 3 matches جو draw ہوئے ہیں 2 بنگلہ دیش میں اور ایک انڈیا میں وہ بارش کی وجہ سے ہوئے تھے تو ساؤتھ ایفریقہ کی اس time جو losing streak ہے ایشیا میں وہ کافی خراب ہے ان کے batsmen بہت زیادہ struggle کر رہے ہیں ان کے almost جتنے بھی ان کے batsmen ہیں اس team میں ان کی سب continent میں جو average ہے وہ 30 سے کم ہے تو میرا خیال ہے کہ ساؤتھ ایفریقہ کی کوشش ہوگی کہ وہ ذرا اپنے strategy کو بھی change کریں کیونکہ کافی مجھے حرانی ہوئی کہ پچھلے match میں they wanted to play with 3 spinners جو کہ ایک بہت interesting choice تھی تبریز شمسی جو ہے وہ match سے پہلے انجرڈ ہو گئے تو انہوں نے لونگی انگیڈی کو کھلایا ورنہ شمسی جو ہے وہ کھیل سکتے تھے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ راول پرنڈی میں فاسٹ بالرز کے لیے assistance ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو اب ساؤتھ ایفریقہ اپنے ایک spinner کو drop کر کے ایک extra seamer کو لے کر آئیں اور وہ ویان ملڈر ہو سکتے ہیں جو کہ ایک اچھے allrounder ہیں اور ساؤتھ ایفریقہ ان کو دیکھ رہا ہے مطلب کہ جو رول جو رول جاگ کالیس ساؤتھ ایفریقہ کے لیے ادا کیا کرتے تھے ساؤتھ ایفریقہ کی کوشش ہے کہ اسی طرح کا رول جو ہے وہ ویان ملڈر بھی پلے کر سکیں تو لیٹسی کہ کیا ریزلٹ ہوتا ہے ایک اچھا محج ہوگا میرے چینل کو اب سبسکرائب کریں اگر آپ کے کوئی کومنٹس ہیں تو ان کو شیئر کریں اور کیپ واشنگ میرے چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ